کیندری سڑک پریوہن اور راجمارگ ایوام جلسن سادھن کیندری منتری نتنگٹکری نے شنیوار کو جوتپور رنگ روڈ کے ساتھ چھے راشتر راجمارگ پریوجناوں میں سے تین کا شلانیاز کیا اس پروجیکٹ کی لاغت پانچ ہزار تین سو گناسی کروڑ روپے ہوگی کیندری سڑک پریوہن و راجمارگ ایوام جلسن سادھن کیندری منتری نتنگٹکری نے راجستان میں گہلوت سرکار کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کی سرکار چاہے کسی کی بھی ہو لیکن ہمیں وکاس میں راجمیتی نہیں کرنی چاہیے ورطمان راجستان سرکار کو اگر کیندری سرکار سے کوئی مدد چاہیے تو ضرور دی جائے گی انہوں نے اپنے پورے بھاشن میں وکاس کاریوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ آج بھی چھہزار کروڑ کے کاریوں کی شروعات کر رہے ہیں حالانکہ یہ کارے پور میں ہو جانے چاہیے تھے گٹکری نے کہا کہ جس پردیش کی سڑکیں بہتر ہوں وہاں پر وکاس ہوتا ہے تو روزگار بڑھتا ہے انہوں نے دعویٰ کیا یہاں بننے والی سڑکیں ڈیڑھ سو دو سو سال تک خراب نہیں ہوں گی سب ہی کاریوں کو سمیہ پر پورا کیا جائے گا پانی کے مدے پر بات کرتے ہوئے گٹکری نے کہا کہ کیندری سرکار پاکستان جانے والے پانی کو روک کر ڈیم بنا رہی ہے اس بات پر سہمتی بھی بن چکی ہے یہ پانی پنجاب سے ہوتے ہوئے راجستان کو ملے گا ساتھ ہی کیندو سرکار ایسی یوجنا بنا رہی ہے جس سے یمنا کا پانی بھی راجستان کو مل سکے گا انہوں نے کہا کہ ان کا ایک سپنا تھا کہ کانڈلا پورٹ سے لے کر جوتپور تک ایک ایسی کنال بنائی جائے جس میں کانڈلا پورٹ تک جوتپور سے جانے والے کنٹینر پانی کے مارک سے پہنچے گٹکری نے کہا کہ حالانکہ یہ کارے مشکل ہیں لیکن وہ اس پروجیکٹ پر کار کر رہے ہیں اور راجو سرکار سے بھی اس پروجیکٹ پر مدد لیں گے پر ہمارے تین ندیوں کا ہمارے عدیکار کا پانی پاکستان میں جا رہا تھا میں نے ابھی جمبو کشمیر میں اور پنجاب کے بچ میں سلح کر دی اور وہ دیم ہم بنانے جا رہے ہیں اور پاکستان سے جانے والا پانی روکنے والے ہیں اور وہ لاپانی پنجاب سے راجستان تک پہنے والے ہیں دوسری بات ہم نے کی ہے کہ یہ دو ندیوں کر بھی اور میں کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارچل پردیش میں تین ڈیم بنا رہے ہیں اور تین ڈیم ہم لوگ اترا گھن میں بنا رہے ہیں اور یمونہ کی کیپسٹی ایک سو سات پرسنٹ بڑھا رہے ہیں اور یمونہ کا پانی بھی آگے راجستان تک لانے والے ہیں جو اندیرہ کینول ہے جس میں پانی کا کافی اندر سوا جدہ تھا اس کو ابھی 1200 کروڑ کھرچہ کر کے اس کا کانگرپنگ کر رہے ہیں تاکہ راجستان کے آخری ایٹ تک پانی آئے اور میں آپ کو بشوال دینا چاہتا ہوں کہ ایک کروڑ 88 لاکھ ہیپٹر جمین نے پانی کے نیچے لانے کا دیرہ کیا ہے پر آج شکاوڑ جی پانی تو آ جائے گا اتپادن بڑھ جائے گا پر بھاؤ کئی سے دلیں گے آپ کوشی مطری ہے یہ وہ سرپلس چاو سرپلس ڈال دیا سرپلس شوگر سرپلس اب میں آپ کو نرک کروں گا کہ ہم ایڈیبل آئیل میں شوٹے ہیں ہم گریب ستر آجار کروڑ کا کھاڑ جتے لائیات کرتے ہیں جب مسلم نراجی اور میں سات چھ سات سال پہلے اسرائیل میں تھے تو ہم نے آلیو کے لئے سپیشل کوشش انہ نے کی تھی اور یہاں آدھیل آیا تھا اب تیل اتپادن میں کسانوں نے آگے آ رہا چاہیے اور میرا اسپٹائی جو ہے وہ بائیو ماس سے پرالی سے بھی بھائی سٹرہ بھائی سٹرہ پارکن سٹرہ سے بائیو سینگی بنتا ہے بائیو دیزل بہی اپنے وہ جو ایڈیبل 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 ایڈیل سے بائیو ڈیزل بنایا ہوا ہی جات چلائے سپائیس جیٹ کا بیمان ڈیڈیرہ ڈن سے ڈیلی جٹروپا آئیل سے ہم نے آئییشن فیویل بنا کر ڈیرہ ڈن سے ڈیلی پچیس ٹکے وہ بھی لائیا ہے اور اب ایٹی سی نے بمبارلے کمپنی نے بوئیگ نے اور اے ایر بس نے ہنڈر پرسن بائیو ایوییشن فیویل کو مانگتا دی ہے میں کوشی منتری ہونے کے لئے سمحاروں میں کینڈری منتری گجیندہ سنگھ شیخہوت پی پی چودری بار میرس آنسد کرنل سونا رام چودری راجو سبھا سدسر رامنا رائن ڈوڈی ویدھائک سورکانتا ویاض صحیت انیک جن پتندھی موجود تھے میرے آدمی پی پی چودری صاحب کی ان لوگ سباب چیتر میں آتی ہے لیکن پولیٹیکلی یہ جودپور کے لئے اتن تو میں تو پورڈ نے کیونکہ پچھلی سرکار کے سمحے میں اس کی گوشنہ ایک کئی بات ہوئی تھی راجستان کے سرفیس ٹرانسپورٹ مینسٹر ہوتے ہوئے بھی گوشنہ ہوکے ہوئے اس کے بعد میں اس میں کام نہیں ہوا تھا میں نے آدمی پی پی چودری صاحب نے اس کے لئے بار بار پتر لکھا انہوں نے بھی آگرے کیا مجھے آج ہے وہ دن جب ٹریفک سینسس کی پہلی ریپورٹ آئی تھی اور اس ریپورٹ میں یہ سڑک جو ہے اس کو ٹو لین پیوڈ شولڈر کے ہی اوپی اکتمانا تھا کہ اس کے اوپر ٹریفک نہیں ہے راجستان کی بھی مکہ منتری آ رہا نہیں ہے میں نے فون کیا میں نے نیویدن کیا کہ اگر آپ اس کو این ایچ ڈکلیر کر دیتے ہیں تو مجھے گیارہ سو کروڑ روپے کی انمانی کے سڑک یہاں پر فورلین ہو جائے گی اور جوڑپور شہر کے لئے اس سے بڑا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میں دھنیوار دینا چاہتا ہوں آدمی مکہ منتری جی کا کہ انہوں نے ترنت اس کو سنکشن کرنے کے لئے مجھے جیپور بلایا میں چار دو بجے جیپور پہنچا چار بجے مجھے این ایچ ڈکلیر ہونے کا پتر راجستان کی سرکار نے دیا پانچ بجے کی آوازات پکڑ کر کے واپس آدمی نتین جی کے پاس گیا چھے بجے ڈلی میں پہنچا اور سات بجے آدمی نتین جی کے گھر گیا میں دھنیوار دینا چاہتا ہوں ابھینام دن کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی طرف سے آدمی نتین جی کا کہ انہوں نے ساڑھے سات بجے اس بات کا مجھے بھروسہ دیا کہ میں پرسول جب جرود پر آؤں گا تو اس رینگ روڑ کی بھی ساتھ میں گھوچنا کروں گا پر افکاریوں کو بلا کر کے ترنت نردیش دیا کہ اس رینگ روڑ کو بنانا ہے